ہماری اس ویڈیو کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دامن صحابیت سے ان چھیٹوں کو دھویا جائے جو دنیا ناحق ان پر ڈالتی ہے ہماری نظر میں صحابیت حضمت پیغمبر کے حصار کا درجہ رکھتی ہے نبوت کے قصر کی فصیلیں صحابیت ہی کے رنگ اور روحوں سے زینت پاتی ہیں اکرام صحابیت کا تلائی حصار اگر ٹوٹ جائے تو پیغمبر کی عبرو تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے پس جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں وہ دراصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبرو اور ختم نبوت کے دشمن ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بددیانتی اور خیانت کا الزام لگا کر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ علمی سنجید کی اور غیر جانی تاریخ کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ جانتے ہیں کہ یزید کی آر لے کر حضرت امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم کو بدنام کرنے کے معاملے میں دشمنان صحابہ کا ذہن شروع سے ہی مصروف تگو تاز ہے نرہ طرح کے افثانے گڑے گئے نو بنو شوشے چھوڑے گئے یہاں تک کے مسلسل اور پہہم پرپکنڈے کے طوفانوں میں اچھے خاصے فہیم و دانا علماء اور جدید تعلیم یافتہ تبقے کا نامن بھی تاروہ بغیر نہ رہ سکا اس ویڈیو میں ہم تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں جذبات اور تاثب سے کنارہ کش ہو کر تھنڈے دل و دماغ سے ان پر غور کیجئے اور فیصلہ فرمائیے سیدنا علی اور ان کے بیٹوں کے تاثرات اس ذکر کرنے سے پہلے ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں سن لیجئے آپ نے فرمایا یعنی اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے ایک موقع پر انشاءت فرمایا اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علمتہ فرما اور اسے رجال دے سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی نظر میں جنگ سفین کے کچھ بعد لوگوں نے اہل شام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو مرابلہ کہنا شروع کیا تو حضرت اعری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک کشتی مراسلہ اپنے دیر حکومت علاقے کے لوگوں کو بھیجا اس مراسلے کو نحج البلاغہ کے شیعہ مسنف نے صفحہ 151 پر در چھی آئے ہمارے معاملے کی پتہ یوں ہوئی کہ ہمارا اور اہل شام یعنی معاویہ کا مقابلہ ہوا اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہمارا اور ان کا نبی ایک ہماری اور ان کی دعوت اسلام ایک اللہ پر امان رکھنے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزدیق کرنے میں نہ ہم ان سے زیادہ نہ وہ ہم سے زیادہ بس معاملہ دونوں کا برابر ہے صرف خون عثمان کے بارے میں ہم میں اور ان میں اختلاف ہوگا اور ہم اس سے بری ہیں معاویہ میرے بھائی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے جنگ سفین کے موقع پر پوچھا گیا جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئے کیا وہ مشرق ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا وہ مشرق نہیں ہیں پوچھنے والے نے کہا کیا وہ منافق ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا وہ منافق بھی نہیں ہیں پوچھنے والے نے کہا پھر آپ کی نگاہوں میں ان کی حیثیت کیا ہے جواب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خیلاف زیادتی کی درجہ دیل واقعہ ابن ابی شیبہ کی کتاب سے لیا گیا ہے آپ تاریخ و سیرت اور حدیث کی کتاب اٹھائیں اور پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جو لوگ امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اسے قیدی بن کر حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں غسل دیا جائے اور کفن دیا جائے پھر انہوں نے ان کی نماز جنادہ پڑھائی اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دونوں لشکروں کے مقتولین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے لشکر کے مقتول اور معویہ کے لشکر کے مقتول سب جنت میں جائیں گے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کو اپنے جیسا ایماندار اور مسلمان اور ان کے مقتولین کو جنتی بطلائیں اور نشمنان صحابہ سبائی انہیں کافر اور منافق قرار دیں اب کارئین اور یہ ویڈیو دیکھنے والے خود فیصلہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات موتبر سمجھی جائے یہ سبائی گروہ کی اب ذرا تصویر کا دوسرا روح بھی دیکھئے کہ سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اختلاف کے باوجود ان کا کتنا اعترام کرتے ہیں ان کے بارے بھی کس قدر حسن ظن رکھتے ہیں تاریخ اسلام کے عورات میں آپ کو نظر آئے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ جاری ہے منافقین کی شرارتوں خباستوں اور کارستانیوں کی نتیجوں میں گھمسان کا رن پڑھ رہا ہے اس دوران کیسر رون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کا خطرنات منصوبہ بنایا گا اس کا خیال تھا کہ مسلمان آپ اس میں دستوں کے ربائے اور مجھے اس سے زیادہ مناسب موقع پھر کبھی مؤیسر نہیں آئے گا اس نے سوچا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرونی طور پر سخت مشکل میں ہیں اور ان کی حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹھانی ہوئی ہے میرے اس اقتام سے حضرت سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیسر رون کے خطرناک اور زہریل عظائم کی اطلاع ملی تو بہت پریشان ہوئے کیونکہ بے ایک وقت دو محاضوں پر جنگ رڑنا اور دو محاضوں پر جنگ جاری رکھنا ان کے لئے بہت دشوار اور مشکل تھا مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی اور استراب سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار نے دو کر دیا قیسر رون کی اس ارادے کی اطلاع جب سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو وہ بیچین ہو گئے اور اسی وقت ایک خط قیسر رون کے نام تحریر فرمایا جس کے ذریعے انہوں نے قیسر رون کی غلط فہمیوں کو اس خوبصورتی کے ساتھ دور کیا کہ خط دکھنے کا حق قضا کر دیا خط کیا تھا ایک محصر ہتھیار تھا پرمغز محصر اور جلال سے پھرپور روب و دہشت کا مجشمہ جسے پڑھ کر قیسر رون کے حواظ رو گئے اور آسان خطا ہو گئے اور اس پر ایسا روب تاری ہوا کہ اس کے قدم جہاں تھے بھائی رکھ گئے سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا مضغون اور طرز تحریر کس قدر ایمان افروز اور کفر سوز ہے یہ ایک الگ حقیقت ہے خط کے آغاز میں تحریر فرمایا اے لانتی انسان مجھے اپنے اللہ کی قسم مگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اپنے شہروں کی طرف واپس نہ پلٹ گیا تو کان کھول کر سن پھر میں اور میرے چچا ذات بھائی تیرے خلاف صلاح کر لیں گے پھر تجھے تیرے ملک سے نکال دیں گے اور زمین باوجود وہ صدقے تم پر تنگ کر دیں گے یہ بات البدایہ والنہای جلد آٹھ صفحہ ایک سو انیس پر تحریر ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو سبائیوں نے جو صلح کی مخالفت میں تھے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امادہ کرنا چاہا کہ وہ بیعت ختم کر کے مقابلہ کرے لیکن آپ نے صاف اکار کر دیا اور فرمایا ہم نے معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اہد کر لیا ہے اب ہمارا بیعت توڑنا ممکن نہیں آپ یہ پڑھ کر ضرور حیلان ہوگے کہ حضرت سیدنا امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بانجی حامنا بنت مینونہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اولادی اس لحاظ سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماد تھے یہ بات سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ اگر صحابی تھے اور یقیناً تھے اور آخر سانس تک دین اسلام پر ثابت قدم رہے تو عصاب کے دائرے سے انہیں کون نکال سکتا ہے ویسے بھی ہمارا اور آپ کا جج بننا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عدالت خیال میں فریقین بنا کر لانا ایسی ناروا جسارت ہے کہ دروں سے ہماری پیٹ کھڑے دینی چاہیے ہمیں کیا حق کہ تقریباً چودہ سو برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض محترم حصاب میں سے ایک کو برسر حق اور ایک کو مجرم اور غلط ثابت کرنے پیٹھیں ہمیں کن بھی حق نہیں سوائے اس کے کہ ہر صحابی کے لیے دلوں میں عقیدت اور حسن زن رکھیں اور ان کے ہر فیل و عمل کی اچھی توجی نکالنے کی کوشش کریں موسیقی